اسلام علیکم پیارے بھائیو امید کرتا ہوں یار سب خیریت سے ہوگے مزے میں ہوگے ٹھیک ہے تو تمہارا بھائی ابھی جو ہے نا سو کر اٹھا ہے تو میں نے سوچا چلو یار ویلاغ بناتے ہیں تو آج کل جو ہے یار سنس کچھ ایسے ہیں کہ تمہارے بھائی نے جو ہے نا کال سینٹر جوائن کیا ہوئے تو وہاں پہ جاتا ہوں یار تقریبا شام کے ساتھ بجے پچھلے ویلاغ میں ٹائمنگ شیئر کیوئے لیکن ایک بار پھر سن لو ٹھیک ہے شام کے ساتھ بجے جاتا ہوں پھر اگلے دن جو ہے نا پانچ بجے آتا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نا یار ویلاغنگ کافی زیادہ مطلب ٹائم مانگتی ہے تو ابھی جو ہے نا میں جاگ گیا ہوں میں نے سوچا یار و ابھی میرے نیند نہیں پوری ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے یار تو اسی کے سار ساتھ موسم کے سینس یہ ہیں کہ موسم آج بور زیادہ پیار ہے کل جو ہے بارش ہوئی تھی یار تو ابھی بادل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو باقی گلہ تمہارے بھائی کا فیلال بیٹھا ہوئے رات ساری جو ہے نا انگریزوں کے ساتھ انشورنس ڈیل کر کر کے دماغ پک گیا یار سوتا ہوں نا جب تو نیند میں بھی ایسے ہی خود سے باتیں کہا رہا ہوں اچھا یہ ہوگا اگر کال سینٹر جو جواب کرت اسے بتا ہوتا ہے جو فرش ڈے ہوتا ہے اس کے بعد جو گھرہ آکے بندہ سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ سمجھ گیا تو چلو یار اس ویلاغ میں ہم بناہیں تو چلو یار اس ویلاغ میں ہم اڑائیں گے جی پتنگ ٹھیک ہے داگے سے تو میں نے بنا کے رکھ ہوا تھا ابھی جو ہے تمہیں میں ویلاغ کی طرف لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے تو موسم دیکھ لو ذرا پیک کیمرے سے تو یہ دیکھو جی موسم کے سینس کچھ ایسے ہیں کہ بادل چھائے ہوئے ہیں آہا بہ موسم چنگا آنا میں ٹھیک ہے تو آج بھی لگتا ہے یار بارش ہو جائے گی شام کے ٹائم تو یار مجھے لگا تھا ٹھیک ہے کال سنٹر جوائن کرنے سے پہلے کہ سیچٹے کو چھوٹی دیں گے ٹھیک ہے لیکن سیچٹے کو بھی انہوں نے چھوٹی نہیں دیکھ ہے انہوں نے صرف سنڈے کی چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو آج بھی میں نے جانا ہے یار آفیس تو ابھی جو ہے نا اپنے ویلاغ کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ نا ہو کہ ٹائم زیادہ لگ گیا فون کی سپیس ختم ہو جائے تو یہ یار میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا پتنگ ٹھیک ہے کافی ٹائم پران ہے تو اس پر بائے کارڈ بھی لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ویڈیو میں بھی یہ میں نے دکھایا ہوا ہے تو بس پان کے شکل کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے اس کے لیکن چلو اب اس سے اڑاتے ہیں اڑتا تو یار یہ بڑا فٹ ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ داگے کی نلکی ہے ٹھیک ہے یار اسی کے سار سا جو ہے نا موسم بڑا پیار ہے اب ابھی فٹ ہے تو ابھی یار جو ہے نا بینہ ٹائم ویسٹ کیے جو ہے نا اپنا ویلوگ بناتے ہیں باتے ہیں پتنگ ہمارے بائے نے یہ پتنگ اڑا ہے ٹھیک ہے داگے سے تو پہلے یار سٹارٹنگ میں نے اڑا تھا میرے کیاڑ سے پڑا پڑا خراب ہو گیا ابھی تھوڑا اس کو الکا کر کے جو ہے نا ابھی تھوڑا جو ہے نا اس کو الکا کر کے اڑا ہے پھر جا کے کہیں اڑا ہے تو ابھی وہ اوپر بھی ایک پتنگ اڑا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یار داگے سے ہی پیچھا جانے دیتے ہیں آگے ایک مومچی بھی اڑا رہی ہے تو ابھی جو ہے نا یار تمہارے بائے کا جو پتنگ ہے فول آواؤں میں چلا گیا ٹھیک ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تمہیں نہیں ابھی وہ جو سامنے پتنگ گھوڑ ہے نا وہ ہی درائے تو اس کے ساتھ پیچھا ڈالیں کیونکہ ہمارا جو پتنگ ہے نا یار زیادہ گھومنے والا نہیں ہے ملہب اس طرف نہیں جا سکتا زیادہ کھیچیں گے تو اپنا پتنگ جو ہے نا آتھوں سے جائے گا ٹوٹ جائے گا تو ابھی ہوا بھی یار اوپر کافی زیادہ تیز لگ رہی ہے گھوڑے کو تو ابھی جو ہے نا گھوڑا فل فل آواؤں میں ہے تو یار اسی کے سار سار یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی کو زیادہ زیادہ سپورٹ کرو ٹھیک ہے چینل یار ڈیڈ ہوا ہوا ہے بلکل ویوز نہیں آتے ٹھیک ہے تو اور بھی انشاءاللہ تمہارا بھائی جو ہے نا مزیدار کونٹینٹ لائے گا لیکن ابھی پھر لال جو ہے نا لائف تھوڑی بیزی ہوگی ہے کال سینٹر میں کام والا بندہ جو ہے نا بہت مشکل سے ٹائم نکالتا ہے ویلوگ بنانے کے لئے تو میرا بھی یہی سین ہے تو میرا بھی کچھ ایسا ہی سین ہے یار ٹائم نہیں ملتا تو ابھی بھی میری جو ہے نیند پوری نہیں ہوئی بھی لیکن میں نے سوچا اٹھ جاتا ہوں یار ٹائم سے ویلوگ بنانا ہے کیونکہ تو ابھی یہ تمہارے بھائی نے پتانگ بنایا تھا یار پہلے تو بلکل بھی اڑ نہیں رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا تھا لیکن لاسٹ ٹائم میں نے اس کو اڑایا تھا تو کافی زیادہ اچھا اڑا تھا لیکن ابھی ہوا میں گیا ہے تو ابھی ٹھیک ہے سیدھا پتانگ ہے بلکل ٹھیک ہے یار تو جو لوگ نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں وہ پتانگ والی ویڈیوز پر خاص کر وہ نیگٹیو کمنٹس نہ کریں کیونکہ تمہارا بھائی جو ہے نا یار صرف داگے سے اڑاتا ہے پتانگ میں صرف داگے سے اڑاتا ہوں میں سوچتا ہوں یار چلو آپ کوئی کونٹینٹ نہ ہو پھر جا کے جو ہے نا میں اس پتانگ اڑا رہے تو تھوڑا سا پھر ک کونٹینٹ بنا لیتا ہوں جیسے میں ڈیلی کی ویڈیو ایک ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتے آگے نہ بھی ڈال سکوں کبھی نہ کبھی تو پھر بھی جو ہے نا میں جو ویڈیو بن سکتی ہے ایزیلی وہ اس لیے بنا رہا رہا ہوں ابھی تو آپ یار دیکھنا اور چینل کو جو ہے نا سپورٹ کرنا آپ نے چینل کو آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے گائیس تو ابھی جو ہے نا یار کوئی پیچہ ڈالنے والا پتانگ ہے لیکن وہ بہت زیادہ اوپر ہے تو وہ نیچے نہیں آ رہا ٹھیک ہے نیچے آئے تو یار اس کے ساتھ ڈالتے ہیں پیچہ لیکن ابھی مشکلی ہے وہ نیچے آئے نا پیچہ ڈالنے کے لیے اوپر سے سورج کی جو ہے نا روشنی لگ رہی آنکھوں میں صحیح سے اپنا پتانگ نظر ہی نہیں آتا یار تو یار وہ گھڑا بھی نہیں آ رہا بیچہ کرنے ٹھیک ہے تو ابھی دوب بھی نکل رہی ہے یہ سورج تمہارے سامنے بلکل سر پہ آتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ تم سب جانتے ہو گرمی بھی شروع ہی بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا اس کو اتار لیتے ہیں یار تو پھر یہ داگہ بھی اپنا کافی زیادہ بکھر گیا ٹھیک ہے تو اس کو بھی لپیٹھنا ہے ابھی تو چلو یار اس کو اتارتے ہیں پہلے پھر نا اپنے ویلاغ کو جو ہے نا کلوز کرتے ہیں تو یہ جی ابھی آپ نے جو ہے نا پتانگ اتار لیا لیکن یار سارا داگہ خراب ہو گیا یار تو یار دوستو ابھی جو ہے نا یہ داگہ جو خراب ہو گیا اس کو کرواتے ہیں یار سائیڈ پہ جتنا لپیٹھا جا سکتے ہیں اتنا لپیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دینا اور بھائی کو یار زیادہ زیادہ سپورٹ کرو ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری ویلاغ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے پتانگ اڑانے سے ہٹ کے ٹھیک ہے تو وہ بھی جا کے دیکھ لینا گائز تو ابھی اسی کے ساتھ ساری ویلاغ کرتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلاغ میں ابھی کے لیے اتنا ہی ہے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ حافظ